گلوبل افیرز کی جانب سے اسلام علیکم دوستو جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے ہیں چین نے لداخوالی سائٹ پر بھارتی فوج پر دباؤ بڑھا دیا ہے چین کی جانب سے بھارت پر تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میری آپ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری ختم کی ہے تب سے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھارت کو سبق سکھانے اور آخر تک لڑنے کے جارحانہ بیانیے کو تیز کر دیا ہے عمران خان نے بھارت کے ساتھ ایڈ میں جنگ تک کی دمکی دی ہے اور میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سارے کام کے پیچھے چین کی تاقبلی پاکستان کے ساتھ موج موجود ہے جیسا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کا مزید علاقہ حاصل کرنا چاہتا ہے چین نے بھی مشرقی حصے میں بھارت پر فوجی دباؤ بڑا دیا ہے ستمبر کے آگاز میں مقبوضہ کشمیر کے مشرقی حصے میں بھارتی اور چینی فرسز کے درمیان جڑپیں ریپورٹ ہوئی ہیں چین نے بھی پاکستان کی طرح بھارتی قدام کے خلاف سکت احتجاج کیا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال نے پاکچین تلقات کو مزید گہرہ اور مضبوط کرنے میں مدد فراہم کی ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کہ کہاوت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور چین نے بین الاقوامی سفارتکاری میں انتہائی پائیدار شراکتداری قائم کی ہے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اس سے قبل کہا تھا کہ چین اور پاکستان اتنے قریب ہیں جتنے لب اور دانت چین اور پاکستان کا مضبوط اتحاد بھارت کے لیے دو طرفہ جنگ کا امکان پیدا کرتا ہے یہ اتحاد دراصل مسئلہ کشمیر پر تشکیل دیا گیا تھا اس وقت چین جمعہ کشمیر میں لددہ کے بارتی سرحدی علاقوں کو کاٹنے کی کوشش سمیت بھارت پر برائے راست فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے بھارت کے فوجی حلقے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر چین اور پاکستان نے انڈیا پر ایک ساتھ حملہ کیا تو بھارت کہیں نہیں ٹک پائے گا جبکہ مجودہ صورتحال میں جہاں جنگ کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں چین اپنی فوج اور جدید ہتھیاروں کو بھارت کے بارڈر کے ساتھ تائنات کر چکا ہے جبکہ مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین نے اپنے جدید ترین سٹیلس جہاز جے ٹونٹی کو بھی لدہ کے بارڈر کے ساتھ تائنات کر دیا ہے جس سے بھارتی فورسز کی پتلونے گھیلی ہو رہی ہیں کیونکہ ان جدید علاقہ جہازوں کا جواب بھارت کے پاس موجود نہیں ہے لدہ کے بارڈر پر چین کی موجودگی پاکستان کے لیے راہت کا باعث بنی ہوئی ہے جبکہ بھارتیوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے کیونکہ اگر چین جنگ میں خود نہیں بھی کودتا تو اور بہت سائے طریقوں سے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے پاکستان کو جنگ کی صورت میں اپنے جدید ہتھیار بھی ہنگامی بنیادوں پر فراہم کر سکتا ہے اور ایسا چین پہلے بھی کر چکا ہے اور چین نے ہمیشہ پاکستان کا سچا دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور چین ہمارا عزمایا ہوا دوست ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ چین نے کتنی زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں کیسی پیکے تیعت حالانکہ کوئی ملک بھی پاکستان میں سرما پرانی جنگوں میں بھی بہت زیادہ مدد کی تھی اور ایسے ہی چین پاکستان کی سفارت کاری میں بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف پیش کیے جانے والی قراردادوں کو ویٹو کرتا رہتا ہے تو چین ہمارا اس دنیا میں ایک انتہائی بہترین پائیدار اور سچا دوست ہے اور یہ دوست ہی انشاءاللہ تعالی آگے بھی قائم رہے گی چین اور پاکستان کا رشتہ دونوں ملکوں کی عوام کے درمیان ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن چین اور پا پاکستان کا رشتہ نہیں بدلتا تو کشمیر کے اوپر بھی واحد ملک چین ہے جو پاکستان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہے اس کے علاوہ ترکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے لیکن اگر ہمیں فوجی مدد کی ضرورت پڑی تو یقین ان وہ ملک چین ہی ہوگا جو ہمیں فوجی مدد فراہم کرے گا تو دوست آپ تک لئے نہیں تھا نیکس ٹیوڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ ملک چین ہے جو پاکستان زندہ رکھئے گا